آج ہم بہت ہی کلرفل کرسپی ہیلدی سیلڈ بنا رہے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں برابر میں بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ میں جب بھی نئی ویڈیو بنا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کے لیے ملے اس کے لیے میں نے ایک ہینڈفل اماؤنٹ لیے ہیں میکس سیلڈ ٹیوز لیے ہیں تین گاجر لیے ہیں اورنج یلو پرپل ان کو میں نے پیل کیا ہے پیل کرنے کے بعد واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد ان کو میں نے ریبن کی طرح کاٹ لیا ہے اور آدھا کوکمبر لیا ہے اس کو بھی میں نے ریبن کی طرح کاٹ لیا ہے یہ باول میں اب ہم سیلڈ لیز ڈال دیتے ہیں ان کو میں نے دھو کے دونے کے بعد ان کو میں نے درائی کر لیا ہے اور یہ اورنج رنگ کی گاجر یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ریبن کی طرح کاٹا ہوا ہے ان کو یہ پیلے رنگ کی گاجر ہے اور یہ پرپل رنگ کی گاجر یہ تین یلو کلر کے چیاری ٹومیٹوز ہیں ان کے میں نے دو دو پیسز کر لیے ہیں تین اورنج رنگ کے ہیں اس کے بھی میں نے دو پیسز کر لیے ہیں اور یہ تین ریڈ کلر کے ہیں چیاری ٹومیٹوز ان کو بھی میں نے دو دو پیسز میں کٹ لیا ہے اور یہ ایک چھوٹا سا ریڈ آنین ہے اس کے پتلے پتلے سلائس کی اور اس کو میں نے سیپرٹ سیپرٹ کر دیا ہے اور ایک کپ سویٹ کونز ہیں مکہی کے یہ دانے ہیں یہ میں نے ٹین والے لیے ہیں یہ والی تین میں نے گاجر سمال کی ہیں یلو پرپل اور اورنج یہ رینبو کلر کی گاجر میں نے اس میں اسمال کی ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کو میں نے کس طرح سے ریبن کی طرح کٹا ہے یہ میں نے پیلر کے ساتھ اس طرح سے ان کو ریبن کی طرح کٹ لیا ہے پیلر کے ساتھ اب ہم سیلیڈ کے لیے ڈریسنگ بنا لیتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک چمچ کھانے کا چمچ لیمو کا رس لیا ہے لیمو کا رس لیمو کا رس لیمو کا رس لیمو کا رس لیا ہے مو کا رس لیا ہے ایک خانے کا چمچ مرچ سویا سوس اور تھوڑی سی کالی مرچ اگر تازی پیسی بھی ہوں تو اچھی ہوں گی اور اس کو اب مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں مکس کرنے سے یہ تھوڑا سا تھک ہو گیا ہے یہ ابھی ریڈی ہو گیا ہے ہمارا سیلیڈ ڈرسنگ اس کو اب ہم سیلیڈ کی اوپر ڈال کے اس کو تھوڑا سا مکس کرتے ہیں سیلیڈ میں اس میں جو بھی سبزیاں میں نے استعمال کی ہیں آپ اپنی چوئیس کی استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی جو بھی اویلیبل ہو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو اچھا سا مکس کر لیتے ہیں یہ مکس ہو گیا اور میرے پاس ابھی ہیں دو انڈے میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے ہیں ان کو میں نے آدھا آدھا کاٹ لیا اس کو اس طرح ٹاپ پہ رکھتے تھے ہیں اور اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی کالی مرچ ڈال دیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو مجھے آپ ضرور کومنٹ کر کے بتائیں اور آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں کس طرح کی ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کے لیے وہ بناوں میرے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دوستوں کے ساتھ شیئر چی زیروں سے مجھے ねぇ شکریہ